اسلام علیکم ملک کے دن بہ دن بگیڑتے ہوئے صورتحال کو دیکھ کے ہر محبی وطن پاکستانی بہت ہی افسردہ ہے اور تشویش میں مبتلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی امداد ملنے کے باوجود بھی ڈالر کے ریٹ دن بہ دن انٹر بینک میں بھی اور اوپن مارکیٹ میں بڑھ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کا یہ حال ہے کہ پٹہ بیٹھ گیا ہے اوپر سے سیلاب نے تقریبا جو غیر جانبدار اندازیں ہیں اس کے مطابق چالیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے سن میں نوے فیصد چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس پانی کو نکالنے میں دو سے چار ماہ لگیں گے اس کا مطلب ہے کہ گندم کی بوائی بھی نہیں ہوگی تو قہد کا خطرہ بھی سندھ اور ملحلق علاقوں میں ہونے کا خطشہ ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے تقریبا چار کروڑ کی آبادی اس وقت شدید مشکلات میں مبتلا ہے اوپر سے عوام کی کمر مہنگائی نے توڑ دی ہے پیٹرول کی پرائیسز اس وقت پوری دنیا میں سب سے کم ترین لیول پہ ہے اور پاکستان میں ستر سال میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں دوسری طرف بجلی کے بل ہیں جس نے لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کیا ہے اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جگل رہے ہیں وابڈ آفیسز کے باہر ہنگامے ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی قوت سے بہت بڑھ گئے ہیں لوگ کانا کائیں بچوں کے فیس بریں زندگی گزاریں یا بجلی کے بل بریں کل حکومت نے ایک اور بہت ہی غلط فیصلہ کیا کہ پہلے سلیبز بنے ہوئے تھے جس میں غریبوں کے لیے بہت ساری چیزوں پر ٹیکسس فری دی پچاس یونٹ تک سو یونٹ دو سو یونٹ کل حکومت نے وہ سلیبز ختم کر دیا اب اگر ہزار یونٹ والے کا بل پچاس روپے پر یونٹ پڑے گا تو پچاس یونٹ والے کا بل بھی اس کو پچاس روپے پر یونٹ پڑے گا یہ انتہائی ظلم ہے آلڑی لوگوں کے روزگار بند ہو گئے ہیں فیصلہ آباد میں آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایکسپورٹ ہماری کم ہو رہی ہے ایمپورٹ کے لیے ایلسیز بینک نے کولنے سے انکار کر دیا ہے بہت سارے بینک تشویش میں مبتلا ہیں کہ آگے کیا ہوگا دوست ممالک آپ کو امداد دینے سے کترا رہے ہیں کیونکہ آپ کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈا اور مختلف ممالک نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کی بجائے ایسی تنظیموں کو امداد دیں گے جن کی کریڈیبلیٹی ہو اور جو سیلابزدگان میں یہ چیزیں تقسیم کر سکیں دوہزار مشرف کے دور میں جو زلزل آیا تھا اس میں جتنی امداد آئی تھی یا پھر دوہزار دس کے سیلاب میں اس دفعہ وہ امداد کا اشرے اشیر بھی نہیں آ رہا آپ نے دیکھا ہوگا یوروپی یونین کی بہت ساری اپیلوں کے بعد ستر کروڑ روپے پاکستانیوں کو مل گئے تھے جبکہ ایک عمران خان نے دو ٹیلی تانز میں دس عرب روپے جمع کیے تھے اور یہ ایک عزاز عمران خان کو حاصل ہے کہ لوگوں کا ان پہ بے پناہ اعتماد ہے اور یہ ٹیلی تان کی جو ڈونیشن ہے یہ ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں تو حیران ہوں کہ جو طاقتور حلقے ہیں یا تو ان کو خبر نہیں ہو رہی یا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ دن بگڑتی ہوئی صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن جتنی جلدی ہو اور عوام کی نمائندہ حکومت آ جائے اس پہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ادوار بھی کرتی ہے اور آپ سے تاؤن بھی کرتی ہے سب کو پتا ہے کہ پچاسی سیٹ والوں کو اقتدار دلا کے اور ایک سو پینتی سیٹ والوں کو پوزیشن میں ڈال کے اور اوپر سے فستائیت کی بدترین مثالیں روزانہ جھوٹے مقدمات چاپے ایف آئی اے کے ذریعے تنگ کرنا پولیس کے ذریعے تنگ کرنا یہ سلسلے جاری ہیں میڈیا کا حال آپ نے دیکھ دیا کہ جو میڈیا عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کڑا ہوتا ہے ان کے صافیوں پہ مقدمے ہوتے ہیں ان چینلوں کو آفیر کیا جاتا ہے یا پھر کیبل آپریٹر پہ دباؤ ڈال کے ان کو بند کروایا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان اس میں میڈیا کا اپنا ہو رہا ہے جو لوگ آنکھے بند کر کے حکومت سے اشتہارات لے کے اور ان کی پروپیگنڈا مہم کا حصہ بنتے ہیں ان کو عوام دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں دنیا نیوز کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے ایک ماہ میں اس کی ریٹنگ زیرو پہ آ گئی تھی لیکن کامران خان کے ایک انٹرویو جو اس نے عمران خان کا کیا ہے اس سے ان کی ریٹنگ آسمان پہ چلی گئی اب چینل والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے وقتی فائدہ دیکھنا ہے یہ اپنی کریڈیبلیٹی بحال کرنی ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں پاکستان کے حالات تشویشناک ہیں اللہ کرے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے جتنی جلدی ہم الیکشن کروائیں عوام کی مسئیبتوں کو کم کیا جائے کیونکہ عوام کا لاوہ اگر پٹ گیا تو لوگ سری لنکا کو بھول جائیں گے جو بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان زندہ بات شکریہ